دیکھئے ہمارے یہاں کے بہت سارے سٹوڈنٹس کا بچپن سے یہ سپنا ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کے ایک IPS آفیشر بنیں تو آج اس ویڈیو کے مادم سے ہم IPS آفیشر کیسے بنیں اس کی پوری جانکاری دینے والے ہیں کیونکہ یقین مانی ہے سٹوڈنٹس کی جتنے بھی IPS آفیشر بننے والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بہت جانکار ہوتے ہیں اور ان کو اپنی فیلڈ میں کافی جانکاری ہوتی ہے تو اگر آپ ایک ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو IPS آفیشر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو IPS آفیشر کے بارے میں پوری جانکاری ہونی چاہیے تو آج اس ویڈیو کے مادم سے ہم کچھ ٹاپکس کو ٹچ کریں گے جیسے IPS آفیشر کیا ہے اس کی پوری جانکاری IPS آفیشر بننے کے لیے آپ کی یوکیتہ کیا ہونی چاہیے ارثات آپ کی کوالیفیکشنز کیا ہونی چاہیے IPS آفیشر بننے کے لیے اس لیمٹ ارثات امر سیما کیا ہے IPS آفیشر بننے کے لیے جو اگزام دینا پڑتا ہے اس کا اگزام پیٹرن کیا ہوتا ہے IPS آفیشر بننے کے لیے جو اگزام دینا پڑتا ہے اس کا فل سیلیبس کیا ہے اور IPS بننے کے لیے آپ کل کتنے اٹیمٹ دے سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے سب سے امپورٹن چیز کے بارے میں that is IPS آفیشر کی سیلری کتنی ہوتی ہے سو آئیے سٹوڈنٹ فٹا فٹ اپنی اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے جانتے ہیں کہ IPS آفیشر کیا ہے دیکھیں IPS جس کا فل فارم انڈین پولیس سرویس ہوتا ہے یہ بھارت کی سب سے پرتشتت پولیس سرویس شیوہ ہے تو اگر آپ ایک ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو پولیس سرویس میں سب سے پرتشتت پوشٹ پر جانا چاہتے ہیں تو وہ ہے آپ کے لیے IPS آفیشر کی پوشٹ IPS کا جو اگزام ہے وہ ہر سال UPSC کنڈکٹ کرواتا ہے UPSC جس کا فل فارم یونین پبلک سرویس کمیشن ہوتا ہے یہ ایک ایسا سرویس کمیشن ہوتا ہے جو IAS, IPS, IFS جیسے چودہ طریقے کی سرویسز کے لیے اگزام کرواتا ہے اور UPSC اگزام کو ہم سیول سرویس اگزام کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس میں چوبیس طریقے کی سرویسز ہوتی ہیں انکلوڈنگ IAS, IPS, IFS, ایکس ایکٹرا تو IAS students اتنی چیزیں جاننے کے بعد کہ IPS کیا ہے ہم بڑھتے ہیں آگے IPS بننے کے لیے آپ کی یوگتہ کیا ہونی چاہیے تو دھیان سے سنیے گا سبھی students کہ اگر آپ ایک ایسے student ہیں جو IPS officer بننا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی stream میں دھیان رکھیں گے کوئی بھی stream کیوں نہ ہو کسی بھی stream میں آپ minimum mark سے graduate ہونے چاہیے آپ چاہے تو بی اے کر سکتے ہیں بی اے سی کر سکتے ہیں بی کوم کر سکتے ہیں بی چک کر سکتے ہیں بی بی اے کر سکتے ہیں بی سی اے کر سکتے ہیں یا میڈیکل ڈگری میں کوئی ڈگری کورس کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ simply اگر minimum mark سے graduate ہیں کسی بھی stream میں تو آپ eligible ہیں IPS officer بننے کے لیے یا پھر آپ اگر graduation کے last year کے last semester میں بھی پڑھنے والے student ہیں تو آپ IPS officer بننے کے لیے eligible ہیں clear ہے اتنی بات very good اس کے بعد سے اگر آپ IPS یا IAS officer بننا چاہتے ہیں تو یہ دو ایسی سیوائیں ہیں جس سیوہ میں جانے کے لیے آپ Indian ہونا compulsory ہے آپ کا اگر آپ بھارتی ناغرک ہیں تو ہی آپ IAS اور IPS بن سکتے ہیں ٹھیک ہے ان سرویسز کے لیے آپ migrate ہو سکتے ہیں بٹ IAS اور IPS کے لیے آپ کو Indian citizen ہونا compulsory ہے اب باری آتی ہے ہماری اس limit کیا ہے مطلب عمر سیما کیا ہے اگر آپ ایک ایسے candidate ہیں جو IPS officer بننا چاہتے ہیں تو الگ الگ category کے لیے عمر سیما الگ الگ ہوتی ہے جیسا آپ اپنے سکرین پہ دیکھ پا رہے ہوں کہ جنرل category کے students کی عمر سیما 21 سے 32 ورز کے بیچ ہونی چاہیے OBC ہیں تو دیکھیں IAS اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی physical requirements نہیں ہوتی لیکن اگر آپ IPS officer بننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک police service شیوہ ہے تو اس کے لیے physical requirement compulsory ہے تو آئیے سب سے پہلے physical requirements میں ہم height کے بارے بات کرتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ IPS officer بننا چاہتے ہیں تو پوریس candidate کی height ہونی چاہیے وہ 165 cm ہونی چاہیے اور مہیلہ امیدوار کی height 150 cm ہونی چاہیے اور اگر آپ SCST category کے student ہیں تو SCST category کے students کے پوریس امیدوار کی height 160 cm اور مہیلہ امیدوار کی height 145 cm ہونی چاہیے ارثات SCST والوں کو کچھ چھوٹ دی چاہیے اب اگر chest کے بارے میں بات کر students تو پوریس امیدوار کی چھاتی کم سے 84 cm اور مہیلہ امیدوار کی چھاتی 79 ارثات 89 cm ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے اس کے بات سے آئی ویزن کے بارے میں بات کرتے ہیں آئی سائٹ کے بارے میں کس طریقے کی فیزیکل ریقوائرمنٹ پوچھی جاتی ہے تو کمجور آنکھ کے لیے کمجور آنکھ کے لیے سوری یہاں پہ آنکھ ہوگا تو کمجور آنکھ کے لیے 6 x x x x x x x x لیے کہ آپ کو آئی سائٹ سمجھ میں آ چکا ہوگا اب آئی سٹوڈن بات کرتے سب سے امپورٹن چیز کی آپ اٹیمٹ کتنا دے سکتے ہے تو دیکھئے UPSC چکہ اس کا اگزام کنڈکٹ کرواتا ہے تو اگر آپ جنرل کٹیگری کے سٹوڈن ہیں تو آپ 6 اٹیمٹ دے سکتے ہیں اور SCST کٹیگری کے سٹوڈن کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ان کی ایج سماپ ہونے تک وہ unlimited مطلب ایک طریقے سے اٹیمٹ دے سکتے ہے اس پوئنٹ کو آپ یاد رکھیں گے اب سب سے امپورٹن چیز بات کریں گے IPS exam pattern کے بارے میں تو اگدم جیسے IAS کا exam pattern ہے same exam pattern IPS officer کا بھی ہے اس میں سب سے پہلی پرکشہ پرارمبک پرکشہ ہوتی ہے جس کو preliminary exams کہتے ہیں جس کو prelims بھی کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے مکھ پرکشہ جس کو mains exam کہتے ہیں اور تیسرا ہوتا ہے ساکشات کا جس کو interview کہتے ہیں تو آئیے تینوں کے بارے میں اچھے سے جان لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں prelims کی یعنی پرارمبک پرکشہ کی preliminary exam کی تو اس میں دو paper پوچھے جاتے ہیں جنرل study میں جو سب سے پہلا پرکار کا ہوتا ہے 100 questions پوچھے جاتے ہیں 200 marks کا paper ہوتا ہے 2 گھنٹے سمیں نردھارت کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا paper جو ہوتا ہے اس کو ہم c site کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ بھی وستون سٹ type بعد آپ mince exam کے لئے qualify ہو جاتے ہیں mince exam میں total 9 paper ہوتے ہیں کتنے paper 9 paper ہوتے ہیں اب دھیان سے سمجھئے گا سرووات کے یہ دو paper languages کے ہوتے ہیں کوئی بھی بھارتی بھاسا کا اور انگریجی کا اس کے بعد سے paper first نبند کا ہوتا ہے سبھی کی سمی اور سبھی کے انگ آپ کے سکرین پہ دکھ رہے ہوں گے اور اس کے بعد سے یہ جو چار paper ہوتا ہے students یہ general studies کے paper ہوتے ہیں اور last میں دو paper optional subjects کے paper ہوتے ہیں اس point کو آپ یاد رکھیں گے اور اگر آپ IPS officer exam کے لئے syllabus دیکھنا چاہتے ہیں تو سے وہ IPS officer نہیں بن پاتے کیوں کیونکہ ان کے اندر confidence کی کمی ہوتی ہے اچھے سے انٹر ویور سے آپ بات چیت نہیں ہوگا اچھے سے آپ ان کے پرشنوں کا جواب نہیں دے پائیں گے تو سیدھے disqualify ہو جائیں گے اور دوسرا reason یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی communication skills ٹھیک نہیں ہیں آپ کو بولنے نہیں آ رہا کوئی بھی topic کو سمجھانے نہیں آ رہا تو بھی آپ disqualify ہو سکتے ہیں behavior بھی کافی matter رکھتا ہے dressing sense بھی آپ کی کافی اچھی ہونی چاہیے اگر یہ ساری بات وں پر آپ دھیان دیتے ہیں تو آپ IPS officer کے interview کو qualify آسانی سے کر جائیں گے اس کے بعد سب سے important چیز کے بارے میں students ہم بات کرتے ہیں جس چیز کے بارے جاننا ہر ایک students کے لیے بہت important ہے اور جو ہیں IPS officer کی salary کے بارے میں تو IPS officer کے انترگرد بہت ساری post آتی ہیں جیسے SP SSP DIG DGP یہ ساری چیز ہیں تو ایک SP کو 78000 کے قریب منتلی پیمنٹ بلتا ہے اور ایک SSP کو 11000 اور ایک DIG کو 144000 اور ایک DGP کو 18000 کے آس پاس پیمنٹ ملتا ہے منتلی اس کے علاوہ دیکھیں یہ پیمنٹ تو کافی ایک طریقے سے کم مانا جائے گا اتنے بڑے بڑے officers کے لیے بٹ اس کے علاوہ اتنی اچھے صوبیدائیں ملتی ہیں جو اس پیمنٹ کا کئی گنا زیادہ ہوتی ہے تو یہ اس بات پر نربر سو اس ویڈیو کے مادم سے میں نے آپ کو بتایا ips officer بننے کے لیے پورا process اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریے اپنے دوستوں کے شاند شیئر کریے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کریئر کی راہ میں آپ کا سب سے بڑا دوست آپ کا سب سے بڑا ساتھی اگزام والا بھیا ہو سو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریے thank you so much students for watching this video god bless you all love you all students check care bye bye